چیما صاحب آپ کے پاس پہلے آتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے اس پہ بھی دباؤ بڑھتا نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور پھر آپ دیکھیں کل کیا گورنر صاحب پہلے تو خبر دے دے بریکنگ کے گورنر صاحب نے کوئی اوٹھ لینا ہے کل یا کل بھی وہ اوٹھ نہیں لیں گے میرا خیال ہے کہ مجھے گورنر صاحب کا تو نہیں پتہ لیکن میں جب ملا ہوں وہاں پہ مجھے گورنر صاحب کل بھی اوٹھ نہیں لیں گے لیکن مجھے جو آپ کہنے کہا ہے احمد احمد صاحب سے کی بات درہا وہ یہ رکھا کی اچھا اچھا تو یہ تو پھر اور آئینی بہرانی اگر کیوں نہیں لے رہے ہیں ظاہر ہے کہ کوٹ کہہ رہی ہے بار بار پھر یہ تو کھلی خلاف ورزی ہے اس میں دیکھیں اس میں آپ کہنے کہ یہ جو ہے نا جو آپ کے جو بھی لیگل آپشن ہیں وہ تو آپ سے اگزاز کرنے ہیں لیگل آپشن ہی ہے اور لیگل آپشن کو اگزاز کرنا تو آئینی بہران نہیں ہے اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں آپ چھوڑی کے بات ہماری بھی اگر سمجھنے ان کوشش کر رہے تو شاید سمجھ آجائے آپ کو ہم کہہ رہے کہ ہمارے جو لوگ منحرف ہوئے تھے جنہوں نے اپنے لینک کے جفائی کیا تھا پارٹی کی لائن کو پارٹی کے منٹ کو انہوں نے بیچا یا انہوں نے سودا کیا یا انہوں نے تلخار بن گے ان کو ناراوی نہیں مانتا ہے کیا بہت کامارا جانبورگی سے ان کو دے دیں ان کے بارے پر انہوں نے سپریم کو نے دیسائٹ کیا ہے اور ہائی کو نے ڈیسائٹ کیا ہے اور مری بی بی کا بارے میں ایک درہ میں چار بین جو بنتے ہیں تو یہ بس میں تو ہمیں سچی باتے ہیں ان باتوں میں ہم دکھی ہیں ہم اتراب ہے ان پاسں ہوگی ہے اگر یہ ہمارا مطالبہ ہمارا ریکویسٹ ہے نا تو عضالت ہماری بھی ہے عضالت مسلم دیگ نون کی بھی ہے پیپرس پارٹی کی بھی ہے عوام کی بھی ہے سو سرے مسلم دیگ نون کی عضالت نہیں ہے وہ شریف خاندر کو سرک کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ساروں کو سرک کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے تو ہمارا ایک مطالبہ ہے ہمارے بائیس لوگ بائیس لوگ لفائے کر کے جارے گھونڈ دے دیتے ہیں تو اکارڈنٹو آئین اکارڈنٹو کا قانون وہ سیٹ میں نہیں رہ سکتے ہیں اور ان کے بارے میں سیٹ ایسی داتا ہے آجا ٹھیک ہے یہ علی پرویز ملک صاحب اس کا جواب آپ دیجئے گا کیونکہ